اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں نوعمر لڑکا تھا اس لئے میرا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے بلکل مطابق نہیں ہوتا تھا یعنی نوعمری کے وجہ سے بہت سی کتاہیاں بھی ہو جاتی تھی لیکن دس سال کی اس مدت میں کبھی آپ نے اف کہہ کے بھی مجھے نہیں ڈانٹا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس کی عمر تقریباً دس سال کی تھی ان کی والدہ ام سلیم نے ان کو مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا سنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری روز حیات تک کیا آپ کی خدمت میں رہے انہی کا یہ بیان ہے کہ نوعمری اور لڑکپن کی وجہ سے آپ کے کاموں میں مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھی لیکن کبھی آپ نے مجھے کسی غلطی اور قصور پر افتک نہیں کہا اور کبھی مجھ پر غصہ نہیں فرمایا بلا شبہ یہ بہت بڑی اور بہت مشکل بات ہے لیکن ہم امتیوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم مزاجی اور بردباری کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے حارثہ بن وحب رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سخت گو اور درشت خو آدمی جنت میں نہیں جائے گا حدیثوں میں کبھی کبھی کسی برے عمل یا بری عادت کی برائے بیان کرنے کے لئے اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لئے انداز بیان بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اس عمل یعادت والا آدمی جنت میں نہ جا سکے گا اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اور یعادت شان ایمان کے خلاف اور جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہے اس لئے جنت کے طلبگار اہل ایمان کو اس سے پورے احتمام سے بچنا چاہیے حارثہ بن وحب کی اس حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ سخت گوئی اور درشت خوئی ایمان کے منافی اور جنت کا راستہ روکنے والی نہایت منحوس عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں نہ ہونی چاہیے اور ان ناپاک عادتوں والے لوگ سچے مومنین کی طرح اور ان کے ساتھ جنت میں نہ جا سکیں گے